اگر تمہیں سکینہ کی بات سننی ہے اس کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرو اتنا سخت پندہ آگے کہ پولنا کی پارگی کے میری بہن جب پندہ ڈھیلا کیا گیا اور یزید نے پھر کہا تھا کس کی بچی ہے آپ نے کوئی جواب نہ گی دیا جب پندہ ڈھیلا کرنے کی باری آئی ایک یزیدی آگے بڑھا کتنی عمر تھی حسین کی سکینہ کی چھے یا سات سال کی عمر ایک روایت کے مطابق سوا چار سال عمر حضرت سکینہ کی تھی چب آگے بڑا یزیدی پندے کو ہاتھ لگانا چاہا تو حسین کی بیٹی نے گھٹ کے مرنا گوارہ کیا لیکن غیر کا ہاتھ گلے پہ لگ جائے یہ سوارانگی کیا تھا یہ حسین کی بیٹی ہے اور یار شریعت کیا ہے یہ علی کی بیٹی سے پوچھو یہ کیا ہے یہ علی کے شہزادے تمہیں بتائیں پیشل زندہ بات ہم نے کیا سمجھا دیل کو کیا سمجھا دیل کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی ڈھری نہیں ہے بیٹی کو رخصت کر رہا تو سیدھا کہہ رہا ڈھریے مات دیکھ لنگے دیکھ لنگے تیرے جیسے بے وقوف نے کٹنی بیٹیوں کے گھروں میں آگ لگا دی آج جو طلاق قصر سے ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار لڑکی کے ماباب زیادہ ہوتے ہیں کیا باب برا مت بار یہ کڑوی سچائی بتا رو میاں بی بی میں جھگڑا تو ہوتے ہی رہتا ہے نہیں ہوتا ہے بولو ہوتا ہے آب سنیئے ایک جگہ برتن ہوتے ہیں تو پھر کھڑکتے ہی ہیں ہوگی کہ نہیں ایک جگہ برتن ہوں گے تو آواز ہوگی کہ نہیں ہوتی ہے نراضی لیکن عورت کی سب سے بڑی کمی ہے ذرا سی بات ہو جائے ٹنٹو نہ اٹھایا اب آج یہ کیا ہے ابھی مطلب شوہر کی بات پوری موہ سے نہیں نکلی ہے فون پہلے لگا دے اتنی چار سو بیس رنکیاں ہو گئیں یہ کچھ تو کہ بتاتی نہیں فون لگا کے ایسی رکھ کے لڑتی رہے لائیو ٹیلی کاس اب جا کے پوچھا تم سے کس نے بتایا کہ قسم سے کسی نے بھی نہ بتایا ولی تو تم ہو نہیں سکتے بتایا کسی نے بھی نہیں تو پتہ یہ چلتا کہ فون لگا کے بیٹھ گئی تھی اور دڑا دھن لڑائی چل رہی تھی جگڑا نوٹنے سے پہلے بی بی کا بھائی آگیا اس نے کہا لے کے جانا مجھے الٹے لڑکے والے ہاتھ جوڑتے ارے بھائی چھوڑے ہار ہو گئی ہو جائے گی نہیں نہیں رکھنی نہیں ہے تم ہو ہی بھی اس لائے جانتے ہیں ایک دور ایسا بھی ہمارا گزرا ہے اے بھائی میں تھوڑی دیر بات کرنوں یار یا پھر آپ بات کرنے آپ باتیں سنجید کی سے خاموشی سے باتیں پانی پلانا اچھی بات ہے پھلائیں لیکن آواز نہیں ہونی چاہیے تو اجھو چلوں آگے بولنو تھوڑا سا حالانکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا لیکن آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں ابھی تک اتنی بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے اس لئے میں دس مانچ مٹ بات آگے بڑھا دے رہا ہوں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ یہ ادھر والے لوگ بھی سارے بریلوی ہیں تو یا رسول اللہ کہنے میں کنجوسی کیسے بھائی ذرا سارے بولیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جس نے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہا گئے مولا تجھے حضور کی اولاد کا واسطہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک حضور کے گلیوں کی زیارت نصیب نہ ہو جائے بس اس سے اچھی میرے پاس دعا نہیں تھی میں بات کرنے لگا اتنے میں آ جاتا ہے ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے ہمارا ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب پہلے طلاق ہوتی تھی نا اور بیٹی طلاق کے کاغذ لے کے گھر پہنچتی تھی رات کو تو صبح تک باپ غیرہ سے مر جایا کرتا تھا مر جایا کرتا تھا باپ غیرہ سے کہ کل پڑوسیوں کو کیا موتی کھاؤں گا اس کی بیٹی طلاق لے کے آگئی آج کلیجے نہیں پڑتے کچھینی میں کھڑے ہو کے برابر میں باپ کہہ رہا طلاق چاہیے جی آج بیٹی کب آپ کہہ رہا کھڑے ہو کے لڑکے کب آپ کہہ رہا چھوڑو نبتالو لیکن لڑکی کب آپ کہہ رہا طلاق چاہیے بیٹی نہیں چھوڑنی ہے اور بیٹی سوچتی ہے میرا ہمدرد ہے ہمدرد نہیں دشمنے تیرا فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے گی اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا سمجھ رہے ہیں میری بات کبھی بھی طلاق کے حق میں کھڑے رہا ہوں یہ وہ جائز کام ہے جو آسمان کا سینہ چیر دیتا ہے زمین کاب جاتی ہے جس کی وجہ سے اور بیٹی کب آپ کڑے ہو کے گرہ نہیں رکھنی ہے مجھے سن ہوگا جتنا بڑا لپٹنٹ تو ہوگا جتنا چاہے تو بڑا ہو جائے ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ تاغیرہ آبیدہ زاہیدہ حضور کی شہزادی حضرت خاتون جنت نراز ہو کے حضرت علی سے گھر آ گئی گھر آ گئی حضور نے فرمایا کیا بات بیٹی کہا ذرا سی علی سے ان بن ہو گئی حضور کے لہجے دیکھنا حضور نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا میری بچی تو علی سے نراز ہو کے یہاں آئی روٹی بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا گھر ہے رہ بھی سکتی دروازہ بھی کھلا ملے گا لیکن میری بیٹی اگر اس حال میں تیرا انتقال ہوا کہ علی تس سے نراز ہوا تو دنیا نماز جنازہ میں ہوگی تیرا باپ تیرے نماز جنازہ میں نہیں ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے جنتی عورتوں کی سردار سے کہہ رہا ہے شوہر کون ہے شوہر کون ہے ولیوں کا سردار بیٹے کون ہے جنتی جوانوں کے سردار ہر اعتبار سے گھرانا افضل ہے وہ تُو کس ہوا میں ہے یوں ہی بچ جائے گا تُو وہ طلاق سے پہلے میرے بھائی بات سننا تجھے بیوی مل جائے گی اسے شوہر مل جائے گا لیکن بچوں کو ماباپ نہیں ملتے ان کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کرنا اولاد کے لئے ماباپ سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں اگر تم نے انہیں آپ سے اپنی جنگ گھانا جنگی میں توڑ دیا تو یہ کبھی سیدھے نہیں ہو پائیں گے میری بہن میں بات ارض کر رہا تھا حضرت خدیجت القبرہ کو دیکھیں یہ جو لہجے بگڑتے جا رہے ہیں اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں ہماری زبانیں کڑوی ہو رہی ہیں گھروں میں طلاق کی آگ لگی ہے جھگڑوں کی آگ لگی ہے یہ مقدوہ وہ مقدمہ مقدمہ کا میرے شوہر نے دھکا دیا وہ کہتی میرے شوہر نے جہیز مانگا وہ کہتی میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا کوئی کہتی میرے شوہر نے گاڑی مانگی ہے یہ سب چھوٹے مقدمے ہوتے ہیں صرف پسانے کے لئے میری بیٹی اپنی عزت کی حفاظت کر اگر تجھ پہ ستم ہو رہا گے اور میں باپوں سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہاری بیٹیوں پہ ستم ہو تو دھکا دے کہ جہنم میں مت دھکیلنا اپنے گھر میں ٹھالو اور خدا کی قسم ان کی آپ دیکھ بال کرو ان کی خدمت کرو اللہ تمہیں بینہ حساب کے جنت عطا فرما بیٹیاں جو طلاق لے کر کے باپ کے گھر آ جاتی ہیں کوئی ظلم دے اور باپ اس کی پرورش کرے نا اللہ اس باپ کو بے حساب جنت عطا فرما دیتا ہے بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستہ سودا بیچ رہے گئے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا ہاتھی خالی اوہ کچھ تو رکھلو یار کچھ تو رکھلو اخلاق اچھے کرو اپنے گھر میں جایا کرو سلام کر کے جایا کرو حضرت خدیجت القبرہ حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہیں پچیس سال حضور میرے ساتھ رہے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی حضور بینہ سلام کے اندر آ گئے ہو پچیس سال حضور رہے ساتھ کہتے ہیں جب بھی حضور گھر میں آتے حضرت خدیجت القبرہ کہتی ہیں مجھے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے حضور مجھ سے پہلے سلام کر دیا کر دیتے ایک دن حضور تبلیغ کر کے آئے اور آقا کریم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آپ نے سلام نہیں کیا حضرت خدیجت القبرہ آگے بڑھیں کہتی ہیں حضور خیر تو ہے حضور نے فرمایا کیوں آقا جہاں پائے سلام نہیں کیا حضور فرماتے ہیں اچھا رکو خدیجت القبرہ کہتی ہیں حضور نے کہا اچھا رکو یہ کہہ کے آقا باہر تشریف لے گئے پھر گھر میں آئے پہلے آقا کریم نے آکے سلام کیا آقا جا کے واپس آ رہے ہیں یہ کون ہے یہ وہ ہے جو مہراج میں چلے نہ تو سارے نبی مسجد اقصہ میں صف بنا کر انتظار کر رہ گئے تھے جو سواری پہ بیٹھے تو جبریل نکیل پکڑ کے چلے یہ وہ کہے جو عرصوں پہ پہنچے تو فرش سے پیچھے کھڑے ہونے کی تمنا کرے چاند کہتا ہے محبوب کے تلو کا بوسہ دلا وہ جا کے آ رہے ہیں وہ بھائی حضور نے بتایا گھر کیسے چلا کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو گھر ایسے ہی چلا لیں آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور اگر غریبی ہے مفلسی ہے تنگ دستی ہے بے روزگاری ہے فرمایا گیا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کرو اور پہلے تین مرتبہ کلولنا شریف پڑھو فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ کبھی اس کو مفلس نہیں رکھے گا بے حساب اللہ برکتی عطا فرمائے گا آپ کو یہ عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ بچوں کو درود کا عدی بنائیں آپ بھی درود پڑھنے کے عدی بنیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں انہوں جوانوں بس اتنا عمل ہمیں کرنا آج کے بعد سے سونے سے پہلے کم سے کم دس بار حضور پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی لمبا کام نہیں ہے کچھ بھی اگر نہیں آتا صل اللہ علیہ وسلم یہ تو آتے ہی ہے نا یہ بھی ایک درود ہے تو کم سے کم دس مرتبہ یہ انگلی پر پڑھ کے سونا ہے اور جب صبح اٹھیں گے سب سے پہلے دس بار مدینے والے پر درود پڑھیں گے دس بار حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے بے دلی کے ساتھ تو فرشتے لے کے آتے ہیں اور جب کوئی مجھ پہ دل سے درود پڑھتا ہے تو میں خود ڈائریکٹ اس کے درود کو سنا کرتا ہوں آپ صبح دس بار پڑھیں گے شام دس بار پڑھیں گے کسی دن تو حضور کی توجہ ہوگی کبھی تو آقا نظر کرم کریں گے بریلی سے آواز آتی گے سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ ہی نام ہو ہی جائے گا جان دے دو وعدہ دیدار پر نقدہ اپنا تھام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کے نشان مٹتے نگی مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوگی جائے اہے کیا بات ہے انشاءاللہ یہ کام اُڑ سے اکبری میں آنے والو اللہ اور اس کے رسول سے سچی وفا کرو حضور سے سچا پیار کرو ایک سال کے لئے انشاءاللہ یہ عمل مضبوط کرنا ہے یہ نہیں ہے اگلی بار مولوی کا ذائقہ بدلنا ہے اگلی بار چٹکولے والا مولوی بلانا ہے یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے یہ ذہن رہنا اگلے جلسے تک جتنی باتیں سنیے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو جا کے تعلیم دیں مسئلہ یہ بھی ایک گڑھوانے جلسہ سن کے جاگا بیوی سے کہہ گا سنا مولوی کہہ کے گیا اور شوہر کی فرما برداری کریے خالی عورت سے ہی کہہ گا اور کبھی بیٹی کو نہیں سمجھاتا بیٹی نکاح ہونا پر آئے گھر جانا ہے کبھی شوہر کی خلاف ورزی نہیں کرنی صرف عورت کو سمجھا رہے تو وہ پیلٹ ڈائریک کہہ دیتی تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے بات ختم ہو گئی انہوں نے انہیں کہہ دیا نہ یہ عمل کرے گی نہ وہ عمل کرے گا تو نہ وہ اس کو سننے تیار نہ وہ اس کو اور بھائی یہ کمی کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہر شخص اپنی بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دے کسی گھر کی بہو قراب نہیں ہوگی بیٹیوں کی تعلیم اچھی ہو جائے گی آٹوماتک ہر گھر کی بہو اچھی ہو جائے گی جب تک بیویوں کو سمجھاتے رہو گے صرف کسی گھر کی بہو اچھی نہیں ہوگی سمجھائیں گے انشاءاللہ سمجھائیں گے انشاءاللہ ہاں اس دن بڑی اچھا ایک شعر لگا مجھے غلام غوظ غزالی نے پڑھا تھا کہا تھا میرے خدا میری بیٹی کو پارسا کر دے یہ پوچھتی رہتی ہے فاطمہ کے بارے میں بھائی سیدہ کائنات کے کس سے بچیوں کو سنایا تھا انشاءاللہ زندگی بدلے گی زندگی بدلے گی اور کسی فساد سے اس وقت تک چھٹکارہ نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول نہیں ڈال دیں گے تعلیم سب کچھ نہیں ہونے والا جب تک عشق رسول نہیں آئے گا ہمارا ایمان بچنا نہیں اس لئے عشق رسول بچوں کو سکھائی ہے یہ ضروری ہے ورنہ بچوں کا ایمان نہیں بچے گا سمجھ گئے نا اتنی باتیں جتنی میں نے کہی عمل کریں گے انشاءاللہ سارے بادہ کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے انشاءاللہ اور اگر ہی کہ کوئی ہنس ہے نا کہنا چھپ رہے مزاق نہ اڑا مدینے والے کی سنت ہے اور سنت کا مزاق اڑانے والا ایمان سے بھی نکل جاتا ہے یہ بھی سمجھا دے رہا جیسی سلام کریں جواب ملے یا نہ ملے حضور نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو حضور کوئی ہو کہا تب بھی اور کوئی نہ ہو فرمایا تب بھی کوئی نہ ہو تب فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں تمہارا نبی ہوتا ہے تو حضور کی روح تو ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں تو ہم اپنے حضور کی نیت کر کے سلام کریں گے کریں گے انشاءاللہ شرمائیں گے تو نہیں بیٹیوں کو بھی بتائیں گے تحزید درود کے حادی بنیں گے انشاءاللہ بچوں کو درود یاد کرائیں گے نات بچوں کو یاد کرائیے درود یاد کرائیے بچوں کو عشق رسول سکھانا ہے فرمایا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میری بہن بیٹیوں تمہاری زندگی میں تمہارا شوہر سب سے زیادہ اہم ہے باقی انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ان موضوعات میں پھر مکمل گفتگو ہوگی بس مصطفیٰ بھائی کی طرف سے اور آپ تمام مذہرات کی طرف سے یہ حکمتہ کے حضور کا شجرہ بیان کرنا